نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسولہن نبی کریم ناظرین روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ روحانی کلینک جادو جنات کے مختلف وجائف مختلف اوقات میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہے اور پیش کرے گا انشاءاللہ ہم وہ وظائف پیش کرتے ہیں جن پر ہمارے اپنے تجربات ہیں اپنی پریکٹس آپ سے شیئر کرتے ہیں جبکہ اس طرح بہت کم ہوتا ہے آج بھی ہم اپنا عمل پیش کر رہے ہیں جس سے ہم جنات کو پکڑتے ہیں ان کو جلاتے ہیں یہ عمل بہت خیال سے کرنا پڑتا ہے اپنا مضبوط حسار کر کے یہ عمل کرنا پڑتا ہے اس عمل کرنے سے پہلے ہزار دفعہ سوچنا پڑتا ہے کہ یہ عمل کریں گے تو کس طرح کا رییکشن ہوگا کس طرح کی اٹیکس ہوں گے جنات ہمارے ساتھ کس طرح کی فائٹنگ کریں گے یہ عمل خاص عمل ہے اسے ضرور غور سے سنیے گا دل مانے اور صلاحیت ہو طاقت ہو تو ضرور مریض پر یہ عمل آزمائیے گا اس خاص گفتگو کو آخر تک سمات کیجئے گا آپ نے ابھی تک ہمارے چینل روحانی کلینک کو سبسکرائب نہیں کیا تو ویڈیو کے نیچے ریڈ بٹن پہ کلک کریں روحانی کلینک کو سبسکرائب کر لیں تاکہ قرآن و سنت کی روشنی میں روحانی مسائل کا حل آپ کے پوچھے گئے مسائل اور ان کے جوابات قرآنی آیات اور اسماع الحسنہ سے منتخب خاص وظائف ہماری ہر ویڈیو کا نوٹفیکشن آپ کو ملتا رہے اور آپ زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز سے فائدہ اٹھاتے رہیں ہماری ویڈیوز کو لائک کیجئے انہیں زیادہ سے زیادہ مسلمانوں میں شیئر کیجئے ناظرین ہمارا فیس بک پیج روحانی کلینک ڈاٹ کام پہ آپ ویڈیوز کریں اسے لائک کریں اب ہماری ہر ویڈیو الحمدللہ آپ وہاں بھی پاسکتے ہیں آپ کا کوئی سوال ہو یا پھر ہم سے مشورہ لینا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں ای میل کریں اس کے علاوہ ہمارے ہاں ماہر اساتذہ کی نگرانی میں قرآن تجوید کے مکمل قوائف کے ساتھ تعلیم قرآن ترجمہ و تفسیر پر مبنی تعلیم قرآن کا بقاعدہ آن لائن انتظام ہے ہم آپ کے بچوں کی تربیت پر خصوصی توجہ دیتے ہیں آن لائن کلاسز کے لیے ہم سے کانٹیکٹ کیجئے ہماری سکائب پہ یا پھر ہمیں ای میل کریں آپ ہمارے ویڈس اپ نمبروں پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں نمبرز نوٹ فرما لیجئے ڈبل 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 سے رابطہ کر سکتے ہیں ناظرین آج کی گفتگو بہت خاص ہے آج کی گفتگو میں ہم جنات کو پکڑنے اور جلانے کا خصوصی عمل بتا رہے ہیں اس عمل کو آپ بھی اپنی زندگی کا حصہ بنا سکتے ہیں مگر اجازت کے ساتھ خیال رکھتے ہوئے اس عمل کو کرنا پڑے گا بساوقات ہم جب عمل کرتے ہیں تو جنات خود عامل ہوتے ہیں کبھی تو یوں ہوتا ہے کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں عمل تو ان کو جلانے کا کر رہے ہوتے ہیں عمل تو ان کو پکڑنے کا کر رہے ہوتے ہیں ان کی کوشش کبھی تو اتنی مضبوط ہوتی ہے کہ وہ ایسا اٹیک کرتے ہیں کہ سالہ سال تک چھٹکارہ مشکل ہو جاتا ہے ہمارے ماہر اساتذہ کی اجازت سے اللہ کے فضل سے اور اس کے تعاون اور اس کی مدد سے الحمدللہ ہم یہ عمل کرتے ہیں دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہم اپنے رب سے مدد طلب کرتے ہوئے یہ عمل کرتے ہیں اور الحمدللہ ہمیں کامیابی ہوتی ہے اب عمل بتاتا ہوں اور ہدایات اور کچھ شرائط بھی ارز کرتا ہوں عمل بتانے سے پہلے یہ ارز کرتا چلوں کہ مجھے روحانی علوم پر اساتذہ نے جو عبور حاصل کروایا اس کے کچھ راز آج آپ سے شیئر کی جاتے ہیں ناظرین حصار کے لیے سب سے پہلے سید خاندان کے ایک شہزادے نے ایک مزرگ نے ایک عالم دین ناظرین نے مجھے آیت الکرسی کا چلہ کروایا آیت الکرسی کے چلے کی جو غرض تھی یا اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ اس سے حصار کیا جا سکے اور مضبوط حصار سے اپنے آپ کو بچایا جا سکے اپنے آپ کو سیکیور کیا جا سکے ناظرین اس کے بعد دوسرا چلہ بندہ کو اساتذہ نے یہ کروایا کہ صورت کوسر کی تعداد مقرر کروائی اور صورت کوسر کا چلہ کروایا اس کی زکاة کے لیے عمل بتایا اور الحمدللہ بندہ نے وہ چلہ مکمل کیا اس چلے کا مقصد تسخیر خلائق تھا انسانوں کو بھی مسخر کرنے کے لیے یہ چلہ کروایا گیا اور موکلات اور دوسری مخلوق کو مسخر کرنے کے لیے یہ چلہ کروایا گیا ہر طرح کی رکاوٹوں اور بندشوں کو توڑنے کے لیے صورت مضمل کے تین چلے کروایا گئے اور ان کی انداز الگ الگ تھے اس کے علاوہ صورت توبہ کی آخری دو آیات کا چلہ کروایا تاکہ زبان میں تاثیر پیدا کی جا سکے صورت یاسین شریف کا چلہ کروایا تاکہ مریضوں کو شفا مل سکے اس کے بعد پریکٹس کی اجازت ملی پھر مختلف بزرگوں سے ملاقاتیں ہوئی اور مختلف بزرگوں سے مختلف عامال ملے جو الحمدللہ ہم اپنی پریکٹس میں لاتے ہوئے مریضوں کا علاج کرتے ہیں ناظرین اب ہم آپ کو بتاتے ہیں جنات کو پکڑنے اور اس سے ان کو جلانے کا مضبوط ترین عمل یہ عمل آیت القرصی سے ہم کرتے ہیں ناظرین مریض دور ہو جس ملک میں موجود ہو جس شہر میں موجود ہو الحمدللہ یہ عمل اس پر اثر انداز ہوگا اور وہ شفایاب ہوگا انشاءاللہ بشرت یہ کہ یہ عمل کوئی عامل کرے یا یہ ہے کہ کسی عامل کی نگرانی میں یہ عمل کیا جائے اس سے اجازت لے کر یہ عمل کیا جائے تو زیادہ مناسب ہوگا اس لیے کہ کسی قسم کے ریاکشن سے بچنے کے لیے کسی استاز کا ہاتھ ہونا بہت ضروری اور اس کی رہنمائی ہونا بہت ضروری ہے ابھی تک ہم اپنے اساتذہ میں اپنے اساتذہ سے رابطے میں ہیں اور ڈیلی بیسز پر اساتذہ سے رابطہ ہوتا ہے میرے مختلف اساتذہ مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں کراچی لاہور پشاور اسلام آباد سے میرے اساتذہ کا تعلق ہے الحمدللہ اب بھی اساتذہ سے رابطہ رہتا ہے اور ڈیلی بیسز پر میٹنگ ہوتی ہے ڈیلی بیسز پر کیسز ڈسکس کیے جاتے ہیں اور میں اپنی خوشقسمتی سمجھتا ہوں کہ آج بھی چمکتے دمکتے آفتاب کی مانت میرے اساتذہ کی روشنی مجھے فائدہ پہنچا رہی ہے عمل اب شروع کرتا ہوں اس کا طریقہ بتاتا ہوں ناظرین مختلف وظائف کیے جا چکے ہوں مریض کو کوئی فاقہ نہ ہو رہا ہو جنات چاہے جادو کی وجہ سے چھوڑے گئے ہوں یا خود جنات آئے ہوں اور انہوں نے تنگ کرنا شروع کر رکھا ہو شیعتین کسی بھی طرح باز نہ آ رہے ہوں ہر طرح کہ آپ وظائف کر چکے ہیں تو یہ عمل اس کے بعد کیا جائے گا جب کسی بھی طرح کوئی فاقہ نہ ہو یا یہ ہے کہ کوئی وظیفہ آپ کا کارگر ثابت نہ ہو رہا ہو تو اس کے بعد یہ عمل کیا جاتا ہے ہم جب یہ عمل کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہزار دفعہ سوچتے ہیں کہ یہ عمل کیا جائے یا نہ کیا جائے رجات ہوتی ہے ریاکشن ہوتا ہے واپسی ہوتی ہے اور آمل کو تنگ کرتے ہیں بعض دفعہ بعض دفعہ آمل کے گھر والوں کو تنگ کرتے ہیں مختلف صورتوں سے تنگ کرتے ہیں مختلف طریقوں سے سہر اور جنات کا علاج جادو اور جنات کا علاج کرنے والے ایسے سمجھیں اپنے آپ کو آگ میں ڈال کر علاج کرتے ہیں اپنے آپ کو آگ کے سمندر میں ڈال کر اس کا علاج کرتے ہیں ناظرین عمل یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنا مضبوط حسار کیا جائے مضبوط حسار کرنے کے بعد ایک چھوری لے لی جائے اس نیت سے کہ میں جادو کی کاٹ کر رہا ہوں اور جنات کی کاٹ کر رہا ہوں مریض کو ایک پاک کپڑے کے اوپر بٹھا دیا جائے اور جو عمل کرنے والا ہے وہ سات دفعہ آیت القرصی پڑھے سات دفعہ آیت القرصی پڑھنے کے بعد اپنے سر سے لے کر پاؤں تک اپنے جسم کے اوپر چھوری ٹچ کرے اس نیت سے کہ میں جنات کو کاٹ رہا ہوں ان کو ختم کر رہا ہوں جادو کی کاٹ کر رہا ہوں اس نیت سے اپنے جسم کے اوپر ٹچ کرے بازو کے اوپر ہاتھوں کے اوپر سینے کے اوپر کندوں کے اوپر سر کے اوپر چھوری ٹچ کرتا رہے پھر سات مرتبہ آیت القرصی پڑھے یوں سات دفعہ کرے سات دفعہ آیت القرصی سات سات دفعہ پڑھے گا یوں انچاس مرتبہ ہوتی ہے اگر سات مرتبہ آیت القرصی سات دفعہ پڑھتا ہے تو یہ آیت القرصی انچاس مرتبہ ہو جائے گی 49 ٹائمز ہو جائے گی اس کے بعد مریض کو کہے کہ یہ کپڑا جس پر بیٹھا ہوا ہے اس کو کہیں لے جا کر جلا دے یہ نیت کرے کہ اس میں جنات پکڑ پکڑ کے ڈالے گئے ہیں یہ نیت کرے کہ اس میں جادو ڈال دیا گیا ہے کپڑے کے اندر اب جو ہے جادو اور جنات دونوں کو جلایا جا رہا ہے ہاں جب آمل عمل کر رہا ہو اس وقت جب سات دفعہ آیت القرصی پڑھ لے گا اور اپنے اوپر چھوری سے کاٹ کرے گا جادو کی تو اپنے پورے جسم کے اوپر چھوری ٹچ کرنے کے بعد اپنے ہاتھوں سے چن چن کر جنات کو پکڑ کے کپڑے کے اندر ڈالے گا پھر سات دفعہ آیت القرصی پڑھے گا پھر چھوری ٹچ کرے گا اپنے جسم کے اوپر اور پھر اپنے ہاتھوں سے جنات کو پکڑ کے کپڑے میں ڈالے گا ساتوں نفع ایسے ہی کرے گا جتنے بھی جنات ہوں گے انشاءاللہ اس کپڑے کے اندر کیا دو جائیں گے جس کے اوپر مریض کو بٹھایا گیا ہے پاک کپڑا پھر مریض جو ہے جھاڑے بغیر جلا دے انشاءاللہ جنات جل جائیں گے سہر کی کاٹ ہو جائے گی جادو کی کاٹ ہو جائے گی جادو بھی جلے گا اور جنات بھی جلیں گے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ عمل کسی عامل سے کروانا چاہیے خود نہیں کرنا چاہیے یا یہ ہے کہ آپ خود سمجھتے ہوں کہ آپ کے اندر اتنی طاقت اور اتنی صلاحیت ہے آپ اتنے وضبوط ہیں یعنی ڈر ہیں تو آپ مریض کے اوپر کریں مریض یہ عمل خود نہیں کر سکتا کیونکہ دوسرا شخص یہ عمل کرے گا مریض کا کوئی قریبی رشدار کر سکتا ہے مریض کا کوئی قریبی جاننے والا کر سکتا ہے یا پھر یہ ہے کہ کسی ماہر عامل سے کوئی مضبوط عامل سے جو ہے رابطہ کر کے یہ عمل ان سے کروایا جائے مجھے اس پیغام سے اجازت دیجئے کہ روحانی کلینک اپنی پریکٹس آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہے سریام چراغ جرا کے رکھا ہے جس کا جی چاہے روشنی پائے ہم کوئی عمل آپ سے نہیں چھپاتے اس غرض سے کہ شاید کوئی خود کفیل ہو جائے ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ آپ ہم سے علاج معالجہ کروائیں آپ ہم سے رابطہ کریں بلکہ آپ اگر ہمارے وظائف سے فائدہ اٹھاتے ہیں تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے علاج معالجے کے لیے تو عامل کے اوپر ایک بوجھ اور ایک ذمہ داری آئد ہو جاتی ہے جس کو وہ نبھاتا ہے اور نبھانے کی کوشش کرتا ہے جو صحیح عامل ہوگا جو صحیح ماہر روحانی سکالر ہوگا جب اس کے اوپر مریض اپنا بوجھ ڈالتا ہے یا مریض اپنی ذمہ داری ڈالتا ہے تو اس کے اوپر ذمہ داری آئد ہوتی ہے کہ وہ علاج کرے مجھے اس پیغام کے ساتھ اجازت دیجئے جب بھی کوئی مسئلہ پریشانی مسئیبت لاحق ہو سجدریز ہو کر اپنے رب کو پکارے رجوع اللہ ہمارے تمام مسائل کا حل ہے ناظرین کوئی نہیں بتاتا اپنے عمل کوئی نہیں بتاتا اپنے چلے کوئی نہیں بتاتا اپنے عامال میری خصوصیت یہ ہے کہ میں پوری دنیا کو اپنے عامال بھی بتا رہا ہوں اور جو جو چلے میں نے کیے وہ آج کی ویڈیو میں سارے بتا دیئے ہیں میری طرف سے روحانی کلینک کی طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ